بیتے دنوں لسوڑی اتھانہ شیطر میں ایٹی ایم سے ہوئی لاکھوں روپے کی چوری کا اندور پولیس نے پردہ فائش کر دیا ہے معاملے میں پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کرنے کے ساتھ ہی ان کے پاس سے لوٹ کی رکم بھی پرامت کی ہے دیکھیں اس رپورٹ میں بیتے دنوں لسوڑی اتھانہ شیطر میں ایٹی ایم سے بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے چورانے کے معاملے نے شہر کی ویدھی ویوستہ پر گمبیر پرشن اٹھا دیا تھا اس سے پہلے بھی ایسی کئی گھٹنائیں گھٹ چکی تھی جس کے کارن پولیس پر کافی دباف تھا لہٰذا پولیس نے معاملے کی چھان بھی انتیز کر دی اس دوران پولیس نے کئی لوگوں کو شک کے آدھار پر پوشتاش کے لیے حراست ملیا تھا مگر کوئی سفلتا ہاتھ نہیں لگی ڈی آئی جی ہری نارن چاری مشر کے آدھے شپر گٹھت جاج ٹیم جس میں ایس پی پورو ایڈیشنل ایس پی پورو سی ایس پی اور لسوڑیا ٹی آئی شامل تھے آر روپیوں کو دبوشنے میں کامیاب رہے پولیس نے آر روپیوں کے پاس سے بھاری ماترہ میں نگ دی اور سونا برامتیا ہے ایک سبتہ پورو لفوریا تھانا چھتر میں ایک پولیس کے لیے چنوٹی پون گھٹنا ہوئی تھی جس میں مختور پر ایٹی ایم کو توڑ کر کے اور سوہے بارہ لاکھ روپے لگ بھگ وہاں سے چوری کی پولیس کی ٹیم نے تدپرتہ سے پہنچ کر کے وہاں کاروائی کی لیکن گھٹنا افتر پر کئی چیزیں ایسی تھی جو پولیس کی چنوٹی کو بڑھا رہی تھی جیسے کی کیمرے کا پہلے سے ہی خراب ہو جانا چوبیس گھنڈے سے پہلے کیمرہ خراب تھا آس پاس کے کیمروں سے بھی چھیر چھاڑ ہونا وہاں پر اپلپد جو ایٹی ایم کے لاغس ہیں جو کی توڑنا کافی مشکل ہوتا ہے اس کو توڑا جانا اور بینا کسی سبوت کے بینا کسی سی سی ٹی وی میں آئے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلنا پولیس کے لیے ماملہ پیچیدہ تھا پولیس نے جب پرانی گھٹناوں پر ایک نظر ڈالی تو پایا گیا کہ پھروری میں بھی اسی طرح کی اس سے بھی بڑی ایک چوری ہوئی تھی جس میں موڈا سپرنڈی بلکل اسی طرح کا تھا اور اس میں تیرہ لاکھ اسی ہزار روپے کی چوری اسی طرح ایٹی ایم کے اسی موڈا سپرنڈی کے ادھار پر ہوئی تھی پولیس کو یہ ماملہ اور زیادہ چنوٹی پونڈ لگا کیونکہ اگر گھٹناوں کے اس کرم کو نہیں روکا گیا تو اور بھی کئی گھٹنائیں ہو سکتی تھیں ایٹی ایم چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر جگہ رہتا ہے آسانی سے اور اس طرح کے ایٹی ایم اگر گھٹنا ہو پولیس کی چنطہ سبھاوک تھی برحال پولیس نے اس میں ٹیم مکتہ لسوڑیا تھانے کی ٹیم اس میں ایس پی ایف کے نتیتو میں اس میں ایڈیفنال ایس پی ایسٹ راجیش رگومنسی سی ایس پی اور ٹی آئی لفوڑیا ان کے نتیتو میں ٹیم نے کافی مجبوطی سے اس میں کروائی شروع کی اور انتتہ اس نے پولیس کو ایک بڑی سا فلتہ ملی جب بہت سارے الگ الگ ستروں کو جوڑ کر کے جب اس میں جانچ کی گئی تو انتہ پولیس آروپیوں تک پہنچنے میں کامیاب رہی پولیس نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس آپریشن کو انجان دیا بتا رہی ہے سپرکارپ ڈی آئی جی ہری نارین چاری مشر اسے پولیس کے پاس سب سے بہت چنوٹی تھی کہ ماملہ پوری طرح سے بلائنڈ تھا اسے پولیس آس پاس کے لوگوں سے پوزتاج کر کے آس پاس کی جانکاریاں جھوٹا کر کے موڈس اپرینڈی کے ادھار پر آروپیوں کے بارے میں سنبھاوی جانکاری نکال کر کے پولیس نے جب اس میں الگ الگ تتھیوں کو جھوڑنا شروع کیا تو ایک تصویر اُبھرنی شروع ہوئی پہلی اس میں یہ بات اسپشت تھی کہ ماملہ سدھاران چوری کا نہیں تھا یا تکنیکی سوروپ کا تھا ٹیکنیکل ماملہ تھا جس طریقے سے ایٹی ایم میں گھرٹا کی گئی تھی اس لئے پولیس نے ایک سال میں اس جلے میں جتنے گئے ہوئے یا بیبھن ایجنسیوں کے لئے کام کرتے رہے یا بینک کے لئے کام کرتے رہے کرمچاری جن کو نکالا گیا تھا ان کا ایک بڑے ڈاٹا بیس پر کام کرنا شروع کیا ایک بہت بڑی سنکھیامی اس طرح کی جانکاری نکالی گئی ان کی جیروعنگ شروع کی گئی ان کو ایک ایک آدمی پرناجہ رکھی گئی لگتار پولیس نے آج پاس کے راستوں میں جو سی سی ٹی وی اور جو جانکاریاں تھی لوگوں سے جو پوچھتا جتی human intelligence تھا ان ساری چیزوں کو نکال کر کے پولیس نے کافی تک پرتہ سے ایک ایک چیزوں کو جوڑنا شروع کیا لگ بھگ ایک سپتہ کی کڑی محنت کے بعد پولیس کو اس میں ایک محتفون شفلتہ ملی ہے اس میں نہ صرف وہاں کام کر کے نکالے جا چکے دو کرمچاریوں کو پولیس نے identify کیا پہچانا بلکہ ایٹی ایم میں گئے ہوئے 12.47.000 روپے ان سے جبت بھی کر لئے نہ صرف جبت کیے بلکہ وہ سارے سامان وہ سارے قرنج جس کے بدد سے انہوں نے ایٹی ایم کو توڑا تھا وہ بھی ملے اس میں اچھی باتیں رہی کہ اس پورے گھٹنا کرم میں اس کے پورو کی جو گھٹنا تھی یعنی پردیسی پوری جو 13.80.000 روپے کی گھٹنا تھی اس گھٹنا میں اروپیوں نے لگ بھگ 12.00.000 سے جارہ رقم کی روپے کو سونے میں بدل دیا تھا اس پورے سونے کو جو انہوں نے گلا کے رکھا تھا اس کو جبت کر لیا گیا اور باقی سیس رقم نگر دن سے جبت کر لی گئی یعنی کی جو 13.80.000 روپے گئے تھے وہ بھی پوری طرح سے پچھلے جو پھروری میں گھٹنا ہوئی تھی اس کو بھی پولیف نے جبت کر لیا بلکہ اگر باسٹی بجار ملے دیکھیں تو چونکہ سونے کی کیمت بڑھ چکی ہے تو ابھی اس کی جبت کی کیمت اگر دیکھیں تو باسٹیو گروپ سے زیادہ ہے تو اس پرکار پولیس کو ایک مہتپور سا فلتہ ملی پوری ٹیم کو اس میں پولیس مہنی دیسک مہودے کی طرف سے پچا فیزا روپے کے پورسکار سے پورسکر بھی کیا گیا ہے اس میں کچھ جرور چیزیں ہیں جو بینک سے بھی اور بینک سے جڑی ہوئی جو سنستائیں ہیں ان کے جو تھرڈ پارٹی بہت سارے ایسی سنستائیں ہیں جن کی وہ مدد سے اپنے کارے کو کرتے ہیں ان سے سوال جرور ان کو ایک بھیجا گیا ہے اس کے بارے میں ان سے بہت ساری جانکاریاں مانگیں گئی ہیں اور ان سے ایک اس پر سوال کیا گیا کہ کن پرفتھیتیوں میں جانکاری ملنے کے بعد بھی لگ بھاک بارہ گھنٹے بعد ریپورٹ کی گئی اس پر بھی کیا گیا کہ کوئی چھتی گرست اگر ایٹی ایم ہو یا اس طرح کہ اگر کوئی پہلے سے سوچنا ہو تو اس کو دوبارہ اپیوگ میں نہیں لیانا چاہیے اس بات پہ بھی بہت ساری جانکاریاں مانگیں گئی ہیں کچھ سرکشہ شمدنی جانکاریوں کے بارے میں بینک اتکاریوں سے بات کی گئی ہے اور بار بار پولیس یہ بات کو کہتی ہے کہ لگ بھاک ایٹی ایم جو کی مہتکون جگہوں پہ وہاں گارڈ ہونے چاہیے کیمروں کو لگتار اپ ڈیٹ رکھا جانا چاہیے کیمرے جو ہیں اپ ڈیٹ افیلیہ رہنے چاہیے گی اگر اس کی جانکاری بھی تتکال پہنچ جاتی ہے بینک کو اور اگر کوئی بینک کا نہیں کام کر رہا ہے فی فی ٹی بھی تو انہیں تتکال ان کی ایک ٹیم ہے جو اس کے لیے لگتار رہتی ہے اس سے تتکال اس سے ٹھیک کرنا چاہیے اس میں یہ جو کرمچاری تھے ایک سسکو جو ایجنسی ہے اس بینک کے پور کرمچاری تھے جو پور میں نکالے گئے تھے اس سمندھت باقی جانکاریاں بھی اس میں اور نکالی جا رہی ہیں ان لوگوں کے جو ساتھی ہیں چونکہ اس طرح کی گھٹنائیں دوسرے جلوں میں بھی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے اس میں جانکاریاں نکالی اسی موڈس اپرنڈی پہ کچھ اور جانکاریوں کی بارے میں پتا چلا ہے تو اس بارے میں اور جانکاریاں نکالی جا رہی ہیں کچھ اور گھٹناؤں کی جو کہ ٹھیک اسی موڈس اپرنڈی پہ ہوئی ہیں پولیس جانکاری نکال رہی ہے امید ہے کہ اس میں جلد ہی کچھ اور ماملے نکلیں گے برحال پولیس کی پوری ٹیم کو اس میں پولیس مہانے دیسے مہدہ کے طرف سے اس سفل تپ پرشکت کیا گیا ہے گھٹنا کو لے کر دی آئی جی مشن نے بتایا کہ اس گھٹنا کو کوئی سامانی چور انجام نہیں دے سکتا پولیس نے اسے ہی دھیان میں رکھتے ہوئے ماملے کی جانج کی اس ماملے میں پولیس کی جانج کیلئے جہاں بہت ساری چنوٹیاں تھیں یہاں ایک بات اسپشت تھی کہ کوئی سامانی چور اس گھٹنا کو نہیں کر سکتا ہے اس گھٹنا سے جڑے بہت سارے ایسی تکنیکی چیزیں تھیں جو وہی بیٹی کر سکتا ہے جو اس میں جڑا ہوا ہو اس طرح کے کیس کے لودنگ اپلودنگ میں یا بینک کی جو آنترک پرنالی ہے اس سے ٹھیک دھنگ سے باقی پھین اس کو دھیان میں دیکھتے ہوئے پولیس نے اس مددے پر فوکس کیا دوسری بھی جو گھٹنائیں ہوئی ہیں ان کی موڈا سوپرینڈی یہی ہے تو یہ تیہ ہے کہ اس میں بھی کوئی باہر کا ویعتی نہیں ہے اس میں جو موڈا سوپرینڈی ہے جس طرح کی گھٹنائیں ہوئی ہیں اس کو سماندھی جیلوں کے ساتھ سیر کیا جا رہا ہے اور اس میں نشی طور پر سیر کرنے کے ساتھ کچھ یا تو ان کے ساتھی ہوں گے یا ان سے جڑے ہوئے لوگ ہوں گے یا ہو سکتا ہے اسی گھنگ نے کیا ہو ان کے بارے میں جنکاریاں نکالی جا رہی ہیں اور جو تقنیقی جنکاریاں ہیں اس کے ادھار پر پولیس اس بات کو پھر تائے کرے گی کہ انہوں نے اور کتنی وارداتیں کن کن جیلوں میں کی ہیں کل ملا کر دی آئی جی حرینا رینڈ چاری مشر کے کشل نیت رتو میں اندور پولیس ایٹی ایم میں چوری کی اس انسلچی گتھی کو سلچانے میں کامیاب رہی اندور سے ایم پی نیوز کے لیے ارن یادف کے ریپورٹ